بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ایوریون کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے میں ہوں سمیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹیل انڈ کوکنگ جس میں میں آپ کو سکھاتی ہوں تیچ کرتی ہوں ایڈوکیشن انڈ کوکنگ تو آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی مزے کی بنے گی انشاءاللہ میں بنانے جارہی ہوں آلو کے کٹلس یعنی کہ آلو کی ٹکی ہیں تو میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں یہ تھوڑی سی ڈیفرنڈ ہے اور میں ڈیفرنڈ طریقے سے بنا رہی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ تین عدد آلو لیے ہیں اور ان کو ہم نے ابھار لیے ہیں تین عدد آلو یہ جو میں نے لیے ہیں وہ بگ آلو تھے سمال وان نہیں تھے تو اس کے ساتھ جو اس میں میں نے چیزیں ڈالنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے دو عدد میڈیم سائز کے چھوٹے سے سمال پیاس لیے ان کو میں نے بریک چوپ کر لیا ہے اور چار عدد ہری مرچے لے کے ان کو بھی چوپ کر لیا ہے اور ساتھ میں یہ میں نے بندگو بھی لیا ہے اس کو بھی بریک بریک چوپ کر لیا ہے اور دو عدد انڈے اوبھال کر میں نے ان کو بھی میش کر لیا ہوا ہے ساتھ میں یہ میں نے پدینہ لیا ہے پدینہ جائے گا دو ٹیبل سپون اور اب اس میں جو سپائسز جائیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے یہ زیرا لیا ہے میں نے ایک ٹی بل سپون زیرا اور خوشک دھنیا پیسا ہوا لیا ہے میں نے ایک ٹی بل سپون اور یہ میں نے دادر ریڈ مرچ لیا ہے اور ساتھ میں میں حلدی ضرور ڈالوں گی اس سے اچھا نائس کلر آئے گا کوارٹر ٹی سپون اور کوارٹر ٹی سپون ہی گرم سالہ یا ٹو پینچ لگا لیں ٹو پینچی میں نے وائٹ پیپر لیا ہے یعنی کہ وائٹ مرچ لیا ہے اور ساتھ میں میرے پاس پدینہ کوارٹری لیا ہے ایک ٹی پoubtھر اور quarter ٹی سپون اور ساتھ میں ایکamine پھرنا اور کوارٹر ٹی سپون اس میں خوشک menthi دو ٹے بل سپون اور اس کی پہلے میں نے چون ج کی حالی چونک کے بعد ہمیشہ کی طرح آپ کو پتا یہ ہے میں کہاں پھر consid pickwood اور پانی نہچر لیا اچھے سے پانی اللہ لوگوں کے لئے اسے ہم اسے صرف پوارٹا اپنے وال روپ کچھے ہیں میں نے عققول میرے مزاؤں میں صرف پر بھی اللہ ہوا پہلے علو ڈالتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم علو ڈال کے تو ہم اس کو میشڈ کرتے ہیں یہ بہت ہی مزید کی بنیں گے انشاء اللہ اس کا ایک محرلہ تو میں نے آپ کو یہ باتا دیا ہے ابھی تو اس کا دوسرا جمحرلہ یعنی کہ دوسرا سٹرپ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے ہم یہ کرتے ہیں اب ہم اچھے سے علو کو میشڈ کر لیتے ہیں میشر لے کے اچھے سے ہم اس کو میشڈ کریں گے میشڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے آلو اچھے سے میش کر لی ہے اب میں اس میں دوسری چیزیں ایڈ کروں گی لیکن میں ابھی اس میں ہری مرچ نہیں ایڈ کروں گی کیونکہ تھوڑے سی وین چند اس میں سے کٹلس یعنی بنا کے آلو کی ٹکی ہیں وہ نکال لوں گی بچوں کے لئے کیونکہ بچے ہری مرچ لائک نہیں کرتے تو آپ بھی دیکھ لیجئے اگر آپ کے بچے ہری مرچ لائک نہیں کرتے تو آپ پہلے سے نکال یہ دیکھیں اب اس میں میں یہ ساری چیزیں ڈال دیتی ہوں صرف میں نے ہری مرچ نکال لی ہے تو یہ خاص طور پر بچوں کے لیے ان بچوں کے لیے بھی بننا آسکتے ہیں آپ کٹلس جو بچے انڈے نہیں کھاتے اس میں میں نے انڈے ایڈ کی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم اس کے اندر سارے کے ڈالتے ہیں تھوڑی سی مجھے دکت پر اشاری ہے تو ٹھہرئیے ذرا یہ دیکھیں اتنا سا مجھے دکت پر اشاری تھی تو میں نے یہ سارے اس میں چیزیں ڈال دی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس میں اس میں میں نے بندگو بھی ڈال لی ہے پیاز ڈال لے اور پدینہ ڈال لے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں سپائسیز ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہمارے سپائسیز ہیں ہم تمام اس میں ایڈ کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اچھے سے مکس کر لیے اور اب ہم آپ کو ہاپ میں ہری مرچے ڈال کے اور کٹلس بنا کے دکھاتے ہیں تھوڑی سی ماذرت میرے بچے میرے ساتھ ہی ہیں کچن میں اور تھوڑا سا وہ چھوڑ شرابہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے میں آپ سے ماذرت چاہتی ہوں اب ہم اس میں ہری مرچے ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہری مرچے ڈالنے کے بعد میں آپ کو کٹلس بنا کے دکھاتی ہوں یقین کریں میں نے سب کو چیک کر لیا بہت ہی مزے کی بنی ہے فل ٹیسٹ ہی ہے تو آپ بھی اسی طرح میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ ایک نئے سٹائر سے نئے ڈیفرنٹ طریقے سے میں بنا رہی ہوں تو آپ بھی ضرور اس کو بنائیے گا یہ ہم نے سارا مکس کر لیا اچھے سے اور یہ بہت ہی نائس بنائے یقین کریں اور میں نے چیک کر لیا اس کا ٹیسٹ آپ بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو نمک تھوڑا سا کم لگے تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں نمک یا مرچ ویسے میرے لیے یہ سارا ہر چیز پرفیکٹ ہے تو میں آپ کو ایک کٹلس بنا کے دکھا دیتی ہوں تو پھر اسی طرح ہم سارے کٹلس بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے بس اسی طرح ہم نے سارے کٹلس بنا لینے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم آگے کیا کرتے ہیں اس میں یقین کریں پدینے کی جو ٹیسٹ ہے بہت نائس لگ رہا ہے تو چلیے اب میں آگے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ کٹلس بنا لی ہے یہ بہت ہی مزے کہ بنے یہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھیں کٹلس بنے اس میں جو انڈیا نظر آ رہا ہے اور یہ پیاز اور ہرہ دھنیا سوری ہرہ دھنیا تو میں نے ایڈن کیا ہے پارسلی کیا ہے میرے پاس تھانی ہرہ دھنیا تو آپ ہرہ دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کی لک کتنی نائس لگ رہی ہے کتنی شاندر لگ رہی ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہم نے اسے انڈے سے کوٹ کریں گے ایک ادر انڈا لے کے میں نے اس کو پھینٹ لیا اور اس کے ساتھ ہم نے بڑکرمز لیے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے یہ میں نے پھینٹ لے لیا اس میں میں نے اویل ڈال لیا اویل ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے ہم اس کو تھوڑا سا شیلو فرائی کریں گے تو شیلو فرائی سے ہی بہت زیادہ اچھے طریقے سے یہ بن جائے گی تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میں اور ڈپ کر کر کے ون بائی ون ڈالتے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پہلے ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد ہم اس کو بڑکرمز لگائیں گے یہ دیکھیں بڑکرمز لگانے کے بعد ہم اس کو اچھے سے کوٹ کرتے ہیں اچھے سے کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پین میں ڈالتے ہیں ہمارا اچھے سی کوٹ ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ اچھے سی کوٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو اس میں پین میں ڈال بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح ہم نے تمام ڈالنی ہے یہ دیکھیں ہم نے ون ویک ورن کرتے ڈال دی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم اس کو میڈیو مانچ پر پکائیں گے تو یہ دیکھیں سائٹ چینج کرتے جائیں گے ایک سائٹ سے یہ پک گئی ہے یہ بہت ہی مزیک ہے اور کرسپی بنے گی اندر سے سوفٹ ہوگی بہت ٹیسٹی ہے اس میں قدینیہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت نائس ہے اس میں اجوائن اور زیرے کا مطلب تباہ آپ دیکھیں گے بہت ہی مزیک ہے یہ تو انشاءاللہ اللہ جیسے ہی یہ ساری بنکی ہے اس کے بعد میں آپ کو دیشورٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ بہت ہی مزیک ہے یمی یمی یقین کریں یالو کے کٹلس ریڈی ہیں ٹیسٹی ہیں آپ بھی ضرور میرے طریقے سے اس کو بنائیے گا آپ لوگ یاد کریں گے کہ بہت مزیک ہیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے عباد رکھے میں اس کو برون سوز کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو گرین چھٹنی کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ اس کو املی کی چھٹنی کے ساتھ لے سکتے ہیں بہت ہی مزیک ہے اوپر سے یہ کرنچی کرنچی اور اندر سے یہ سوفٹ ہیں بہت مزیکے بنی ہیں تو اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبالیں تاکہ میری نئی آنے والی جو بھی آپ پر ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ